بہرانوں میں گری عمران خان سرکار کے لیے ایک اور نیا بہران سامنے آرہا اور میں نے گزارش کیا تھا اپنے گزشتہ وی لاغس میں میں نے ہنٹ دیا تھا اشارہ دیا تھا بلکہ ذکر کر دیا تھا پروپر کہ سینٹ کے انتخابات وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک سیاسی پھندہ بننے جا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے گلے کا پھندہ اور یہ میں نے کیوں کہا تھا کیونکہ کچھ چیزیں کچھ اشارے مل رہے تھے کہ اتحادی اور تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے اتحادی کیا کھچڑی پکا رہے ہیں عمران خان صاحب کی اپنی جماعت کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں کیونکہ ہم رپورٹر ہیں جنرلسٹ ہوں میں تو ظاہر ایک سدبود لیتے رہتے ہیں پتہ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور جب حکومت کمزور ہو دوسرے بہرانوں میں گھری ہو تو پھر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے اب پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے ہزارہ دھرنا ہے وہ دھرنا تو خیر ایک عارضی سمجھا جا رہا تھا اس کو لیکن اب وہ مستقل عمران خان صاحب کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے اور خان صاحب نے جس طرح کل وہ کہا تھا بلیک میل نہیں ہوگا تو اس سے اور زیادہ صورت آلیہ ہوگی کہ جو شہروں کے اندر دھرنے تھے یعنی کراجی شہر کے اندر 21-22 دھرنے تھے وہ 25 ہو گئے پھر موٹروے تک دھرنے چلے گئے لاور شہر میں دھرنے تھے تو وہ جی تی روڈ اور نیشنل شہرہ قومی شہرہ تک چلے گئے نیشنل ہائیوے تک چلے گئے تو پہلے شہروں کے اندر جو شہروں کی شہرگیں تھی شہرائیں تھی وہ بند تھی اب ہائیویز بند ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے اب اس حکومت میں جب اس طرح کی فسی حکومت ہو تو پھر اتحادی جو ہیں خاص طور پر اور جماعت کے اندر وہ ایلیمنٹ جو نظرانداز ہوتا ہے وہ پھر سر اٹھاتا ہے وہ پھر اپنی موقع غنیمت جانتا ہے اور پولیٹکس میں یہی ہوتا ہے پاور پولیٹکس اسی چیز کا نام ہے چودری شجاہد سن کا بیان آپ نے سنا ہوگا کل چودری شجاہد سن صاحب کو اچانک اچانک اب یاد آ گیا کہ جی پاکستان جو ہے اس کی گروت نہیں ہو رہی ایکانومی کی اور لوگ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے لہٰذا حکومت اپنے سارے کام کا سارے اخراجات ختم کر دے ترکیاتی کام بند کر دے اور لوگوں کی غربت ختم کرے اس طرح کا انہوں نے حکومت کو ایک مشورہ دیا اب یہ مشورہ نہیں ہے یہ موقع کا چوکہ ہے شجاہد سن صاحب بہت پرانے جیرک سیاستدان ہیں تو انہوں نے موقع کا چوکہ لگا دیا اور موقع کا چوکہ لگا کر عمران خان صاحب کو اشارہ دیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم آپ کے سیم پیچ پر نہیں ہیں ہمارے ساتھ آکے دوبارہ بات کرو اور بات کیا ہوگی سینٹ کے لیے میں نے آپ کو یہ والا پوائنٹ بلنکل بتایا تھا اسی طرح بتایا تھا کہ مسلم لی قائد آدم پنجاب میں ان کے آٹھ ارکان ہیں اور پنجاب میں تو کہیں بھی نہیں سینٹ میں ان کے امیدوار کھڑا کرنے کی پوزیشن میں میں نہیں ہے شاید ایک امیدوار کھڑا کرنے وہ جتنے ارکان چاہیے ہوتے وہ تصدیق و تائد کے لیے ان کے پاس شاید ہوتے ہیں ہوں امیدوار تو کھڑا کر سکتے ہیں لیکن امیدوار وہ جتوان نہیں سکتے کسی بھی صورت تو لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کامل علی آغا کو پنجاب سے سینٹر منتخب کروایا جائے اب یہ چوندری پرویز الائی صاحب نے وہ گیم کھیلی ہے وہ میں اب اکثر ذکر کرتا ہوتا ہوں نا کہ اس کا اپنے مہنس الائی صاحب کے ٹوئٹس کہ وہ ٹوئٹ کر دیتے ہیں پھر اچانک اچانک پتا چلتا ہے تاریخ بشیر چیما کی بھی کوئی سخت بیان آ جاتا ہے پرویز الائی صاحب جو وہ صوبہ اسیملی میں بیٹھے بیٹھے حکومت کے معاملات کا نوٹس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ سینٹ کے انتخابات کے لیے ہو رہا ہے یہ تو مسلم لیک قائد اعظم تو کری رہی ہے اکیلی مسلم لیک قائد اعظم تو نہیں ہے نا پنجاب میں چلو بہت تھوڑا نمبر ہے یہاں شاید ان کے ساتھ معاملہ ہو بھی جائے گا کیونکہ پنجاب میں اگر مسلم لیک قائد اعظم کو سینٹ کی سیٹ نہیں دی تو مسلم لیک قائد اعظم اعلان کر دے گی کہ جناب ہم آپ کی سپورٹ واپس لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے ظاہر ہے پھر وہ اگر دو چار بیان بھی دے دیں تو عمران خان صاحب کی پوچھنے جائے کمزور اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ عمران خان صاحب کو خود کو وہ بلیک میل نہیں ہوں گا اور وزیراعظم کچھ طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا وہ ہزارہ دھرنے کے معاملے پر وہ دے کر خود کو اور پھسا دی ہے وہ ہمارے دوستے نظیم افضل چند صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں شرمندہ ہوں میتنگو گہا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تو ظاہر ہے اب وہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو جب جماعت کے اندر وہ لوگ جن کی یعنی نظیم افضل چند صاحب امنے نہیں ہیں شاید ان کے خاندان میں ایک ایم پی ہیں تو وہ اتنا حکومت کو پریشان نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز تو ہے نا ایک سنٹیمنٹ ڈیولپ تو ہو رہا ہے لوگوں کی جذبات تو سامنے آ رہے ہیں تو ان جذبات کے ساتھ کھیلیں گی وہ قوت ہے جن کے پاس موٹ ہیں اور وہ کون ہیں مسلم دی قائد اعظم وہ کون ہیں ایم قیم سندھ میں پی ٹی آئی کے اندر گروپ اور سندھ میں کیا ہوا کل جو نکوی صاحب ہیں وہ شمیم نکوی فردوس شمیم نکوی جو اپولشن لیڈر نے انہوں نے پھر استفاہ دے دیا انہوں نے لے لیا گیا ہے کیوں لے لیا گیا ہے جی انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے اپنے استفاہ کا جو ہے نا ریزننگ وہ اپنے استفاہ میں لکھ دی ہیں اب یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور جب اتنی بڑے پیمانے پر گروپنگ ہونا جماعتوں کے اندر تو پھر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور سامنے حلیم عادل شیخ اور حلیم عادل شیخ صاحب تو بہت ہی تیز انسان ہیں انتہائی درجے کے تیز انسان ہیں میں ان کو بڑے عرصے سے جب سے میں نے صافت کا آغاز کیا تب سے ان کا سن رہے ہیں پھر ان کے ساتھ تھوڑی بہت بہت زیادہ نہیں تھوڑی بہت ہیلو آئے بھی رہی ہے تو وہ بہت سیانے اور تیز آدمی ہیں ہوا یہ ہے کہ جناب وہاں پر حلیم عادل شیخ اپنی مرضی کے سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں سندھ میں سندھ میں پی ٹی آئی اے کا سینیٹر بنوانے گی ایمکی ایم اور جی ڈی اے سارے مل کے کچھ دو یا تین کی پوزشن میں آ جائیں گے حلیم عادل پی ٹی آئی کے حصے میں ایک آئے گا یعنی اگر جی ڈی اے ایمکی امر پی ٹی آئی وہ جو حکومتی حکومتی لی اپوزشن کا آلائیس ہے سندھ میں وہ آلائیس ہے تو وہ دو تین کی پوزشن میں ہیں تو وہاں پر پی ٹی آئی کے حصے میں تو آئے گا ایک تو وہاں پر فردوس شمیم نکوی چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کیوں کہ پی ٹی آئی کو منڈیٹ ملائے کراچی شہر سے تو وہاں سے سینیٹر میں بناوں گا اور مجھے وہاں پر اختیار ہونا چاہیے مجھے امیدوار کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کہ میں جس کو یا جن کو میں تجویز کروں ان کو آگے بڑھایا جائے وزیراعظم صاحب کی طرف وہ بھیجے جائیں حلیم عادل جگ نے کہا بھی آپ ہوتے کون ہو میں بناوں گا ان کے ایک نام بھی ہے وہ نام میں نہیں لیتا ان کے پاس لڑکانہ کا ایک کینڈیٹ ہے تو وہ ان کو بنوانا چاہ رہے ہیں وہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے بارال تو وہ ان کو بنوانا چاہتے ہیں تو اجلاس کے اندر ہوئی لڑائی ہاتھا پائی ہوئی گالم گلوچ ہوئی ابھی سیلٹ کے انتخابات مارچ میں ہیں ذہن میں رکھیے گا گالم گلوچ ہوئی اور گالم گلوچ کے بعد شکایت لگ گئی شکایت لگ گئی اور فردوس شمیم کو شاید آپ نے کبھی اسلام آباد جاتے ہیں شاید ہی کبھی دیکھا ہو حلیم عادل شیخ صاحب تو جاتے رہتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب بنی گالہ میں ان کی انٹری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وزیراعظم ہاؤس میں ان کی انٹری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں کئی ان کے اورنجن ہیں انجن ہم کہتے ہیں جو آگے لے کر جاتے ہیں یا جو انویسمنٹ کرتے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو بہرحال کئی کافی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو وہاں تک پہنچاتی ہیں ان کی رسائی ہے تو حلیم عادل شیخ صاحب نے پتہ کار دیا ہے فردوس شمیم نکوی کا اب ایسا نہیں ہے کہ فردوس شمیم نکوی جو ہیں وہ اکیلے ہیں ظاہر ان کے ساتھ بھی ایک لاوبی ہے پی ٹی آئی کی کراچی میں تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کئی ایک دو بار ان کی اچھی خاصی جھڑپے ہوئے ہیں پارٹی میٹنگز کے اندر پی ٹی آئی کی ایون کراچی کے گروپ میں یعنی یہ حلیم عادل شیخ بھی کراچی سے لیکن باقی وہ جو پی ٹی آئی کا جو شہری گروپ کہلاتا ہے تو اس کے اندر بھی کافی ساری لڑائیاں چلتی رہی ہیں اپس میں تو اب وہ زیادہ ہوگی پنجاب میں کیو لیک بلیک میل کر رہی ہے سندھ میں یہ ہوا سندھ میں جی ڈی اے پی ٹی آئی کے اپنے اندر کی گروپ ان اور ایمکی ایم یہ امران خان صاحب کے سر کا درد بنے گی ایمکی ایم بھی چاہتی ہے کہ ان کو ان کی حصیت سے زیادہ دیا ہے اگر ایمکی اگر جاتی ہے تو امران خان کی حکومت جاتی ہے جی ڈی اے اگر ناراض ہو جائے تو امران خان کے لیے سر درد ہوتا ہے سندھ میں اختلافات لاہرہ وہ امران خان کے لیے اٹینشن تو خان صاحب برے طریقے سے فسے ہوئے وہ الگ سے اپنے ڈیمانٹس لے کر سامنے آ رہی ہیں کہ اب ہم نے سورت ساتھ چلنا ہے بھلوچستان کا معاملہ تو ان کا ڈیفنیٹ وہ ہے ہی ہے میں نے گزارش کی تھی پرسوں کہ امران خان صاحب کو کیا پیغام بھیجا گیا ہے جام کمال کی جانب سے لیکن اس سے ہٹ کے سینٹ کے انتخابات کے لیے وہ الگ سے ٹینشن دینے جا رہے ہیں امران خان صاحب کو اب خان صاحب ابھی انتخابات ہونے ہیں ابھی اس میں ٹائم ہے ابھی اس کا شیڈول بھی نہیں آیا سینٹ کے انتخابات کا لیکن ظاہر ہے اس کی پہلے ہوتی ہے صفبندی سیاسی لوگ پہلے کرتے ہیں تو اس صفبندی میں ہی خان صاحب کو اتنی ٹینشن آنے والی ہے اتنی پریشانی آنے والی ہے کہ جو جو کل انہوں نے کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوں گا یا انہوں نے کہا تھا کہ کسی ملک کے وزیراعظم کو اسی طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر خان صاحب گھٹنوں کے بل چھکیں گے دیکھ لیجئے گا یہ پولٹیکل ہی ظاہر ہے جنرلسٹ کا ایک تجربہ ہوتا ہے کیونکہ جو عمران خان صاحب جن کو ڈاکو کہتے تھے ان کے اگر چوکھٹ پر جا کر گھٹنے ٹے کے تھے انہوں نے چودری برادران کے تو یہاں پر بھی وہ یہی کریں گے سینٹ کے انتخابات میں ان کو ایک ایک اتحادی اور اپنی جماعت کے ایک ایک ایم ای کے پیچھے جانا پڑے گا ایم پی اے کے پیچھے جانا پڑے گا ایم اے نے کہا تو خیر قومی اسیمبلی میں ان کا کوئی اتنی وہاں پر بھی ٹینشن ہو سکتی ہے قومی اسیمبلی کی سیٹیں بھی ہیں جو وہ بھی کیونکہ وہاں پر ان کو سیمپل میجاریڈی پی ٹی آئی کو تو نہیں ہے وہاں پر بیتا دیا تو بی اے پی ایم پی ایم وہاں پر بھی ان کو ٹینشن دیں گے کہ بھئی قومی اسیمبلی میں ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہے تو ہمیں اگر قومی اسیمبلی میں آپ کو ووٹ چاہیے سینٹ کے ارکان کے لیے تو پھر ہمیں صوبائی اسیمبلی میں ہمیں اکوموڈیٹ کریں کہ بلوچستان میں بی اے پی کی جو گروپنگ ہے بی اے پی اپنی مرضی کے سینٹر لانا چاہتی ہے اور خان صاحب ظاہرے چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ وہ اور دوسرا عمران خان صاحب نے جتنی بھی جتنے بھی ان کے معاملین غیر منتخب ان میں سیونٹی پرسنٹ معاملین شہزاد اکبر ہو گئے حفیظ شیخ ہو گئے وہ جو ہے سانیہ نشتر ہو گئی شہباز گل ہو گئے یہ سارے کے سارے سینٹر کی امیدوار ہیں سینٹر بننے کی کسی کو ظاہر ہے پھر وہ پنجاب سے بنوائے جائے گا جس کا وہ ڈومیسائل کراچی کا ہوگا جس کا وہ سندھ میں ہوگا ان کو وہاں سے کوشش کی جائے گی کہ وہاں سے بنوائے جائے کسی کو کے پی کے ساتھ بنوائے کی کوشش کی جائے گی لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو عمران خان کے معاملین ہیں یہ سارے کے سارے عمران خان کی چوائس ہے وزیراعظم صاحب کی مگر ان کی چوائس ہٹ کے جو گروپنگ ہیں جو پی ایمیل کیو چاہتی ہے جو جی ڈی اے چاہتی ہے جو بی اے پی چاہتی ہے وہ الگ چاہتے ہیں تو جب یہ معاملہ بھی کیونکہ انہوں نے سفبندی کر لی ہے سارے گروپس نے جب یہ معاملہ اس نیج پر پہنچے گا تو پھر خان صاحب کو لگ پتا جائے گا کہ بلیک میل کرز کیا کس طرح جاتا ہے اور ہوا کس طرح جاتا ہے اور گھٹنوں کے بل چھکا کس طرح جاتا ہے سینر انتخابات میں خان صاحب ایک بار پھر گھٹنے کے بل گھٹنوں کے بل جھکنے جا رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی